اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے سن کے میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں قرآن سن کے میں کچھ ایموشنل بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہوں بہت کیا میں سچا ہوں اپنی محبت میں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنازہ پر آنے کے لئے چلے گا امیجن رسول وہ پیشے تمام صحابہ کھڑے ہیں ابوبکر عمر علی عثمان بیسٹ آف جنریشنز کرنی ہے آپ پیشتار رہے ہیں اپنی چوائیس پر آپ چاہتے ہو نہ کہ محمد تمہاری جگہ پر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں خواہش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ الرحیم امید آپ سب خیری سے ہوں گے رضا اللہ ہمیشہ ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش اور آفیت کے ساتھ رکھے ویلکم بیکٹو انیدر اپیسوڈ جب بھی ربیو الاول کا مہینہ آتا ہے سال میں لوگوں میں ایک انکریزد لوف فر پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے ہمارے کچھ دوست ٹریفلز میں ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ فلائٹس ٹورڈز مدینہ انکریز ملٹیپل فولڈز پیپل وانٹسپینڈ مور ٹائم این مدینہ وزیٹ مسید نووی سب کانٹینٹ مگر آپ دیکھ لیں تو ڈیفرنٹ قسم کی محفلے نات اور چراغہ کیا جاتا ہے اور لائٹس لگا دی جاتی ہیں اور دے گئیں باٹی جاتی ہیں اس ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا رہا اور اس فکھی مسائل میں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم واقعی میں اپنے آپ کو ذرا ٹیسٹ کریں اپنے دل کو پرکھیں کہ کیا ہم نے اسلام کو صرف منانے کا دین تو نہیں بنا لیا اسلام تو ماننے کا دین تھا ہم نے ایونٹس منانا شروع کر دیا اور شورٹ سپرفیشل چیزوں میں اپنی آخرت کی نجات کو دیکھنا شروع تو نہیں کر دیا گئی میں اپنے آپ سے سوال کروں کیونکہ میں آپ سے اپنی لائف سٹوری کچھ شیئر کرتا ہوں جس میں آئی وز اپارٹی اینیمل اور گناہوں کی زندگی میں تھا اور اللہ معاف کرے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی نافرمانی والے کام اس میں تھا بٹ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا اور گاڑی میں تھا تو سوچا کیوں نہ آج کچھ سپیرچول فیل کریں کچھ سن لیں تو ایک مولانا صاحب کو یوٹیوب پہ سرچ کیا اور ان کو سننا شروع کر دیا تو اس ایک دیڑھ گھنٹے میں انہوں نے کیا چپیڑیں ماری مجھے اکتہ سے سپیرچول چپیڑیں جنہاں بولتے ہیں میری لائف کے ایکزیکلی ون ایٹی ڈگری اپوزٹ ان کا بیان تھا اور وہ بات تو بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے بٹ میری لائف اس کے اپوزٹ تھی تو میں بڑا حیران ہوا اور سوچنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے سن کے میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں قرآن سن کے میں کچھ ایموشنل بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہوں رونا بھی آ جاتا ہے بٹ کیا میں سچا ہوں اپنی محبت میں کیا اللہ سے نبی کی محبت کا اگر میں دعویٰ جو کرتا ہوں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں اور جان بھی قربان کر دیں گے اور یہ سب کچھ ہم زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں کلیمز کرتے ہیں کیا یہ واقعی میں سچے ہیں سو میرے دل نے چیخ چیخ کے پکارا کہ نہیں تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں فارس ایمپل اگر بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو صبح دوپہ شام تین دین دفعہ بقاعدی کے ساتھ بلتا ہے ڈیڈ ای لف یو سو مچ ڈیڈ آپ سے بہتر والد صاحب کسی کو نہیں ملے جو مجھے مل گئے بٹ والد صاحب جب بھی گھر آتے ہیں اور امیجن گھر پہنچے ہیں اور اپنا کوئی چیز آفیس بھول گئے ہیں اور بیٹوں کے تھے بیٹا فورن سے زرہ گاڑی پہ جاؤ اور وہ چیز لیتے آؤ دھوپہ میں تھکا وہ آیا ہوں آپ کہو کہ ڈیڈ ای لف یو ڈیڈ آپ سے بہت محبت ہے مجھے بٹ آپ خود لینا میں بھی پب جی کھیل رہا ہوں جب اوٹ ٹائنٹ کھیل رہا ہوں یہ سچی محبت ہے اگلے جن اگلے دنہ بجی آتے ہیں اور گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں پڑھا یا چیزیں کم ہو گئی ہیں جو راشن تھا انڈے ڈبل ڈی اور پورج اور کان فلیکس ختم ہو گئے تو بیٹا ساتھ مارکٹ سے ناشتہ لے کے آجو کوئی بریڈ لے کے آجو کوئی ایکس وائی زی چیزیں لے کے آجو ڈیڈ 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 آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے ابھی میں تھکا ہوں آپ کو پتا ہے آپ خود جا کے لے کے آجائیں is this true love واقعی میں ہم سب کہیں گے نہیں نہیں تہاوی واقعی میں یہ صحیح محبت تو نہیں ہے تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اللہ کے نبی کی محبت میں سچے ہیں do we love him the most واللہ ہی ساری محبتوں کے اقدار تو وہ ہیں وہ he should be loved he deserves to be loved but کیا میں ان سے محبت کرتا ہوں ہم کہتے ہیں اگر میں ابھی آپ سے بوچھوں کہ اچھا اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو بھائیں بالکل کرتا ہوں تو آپ بھی کیسی بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے ایمان کے جوز ہے لیکن اس محبت کو نظر ٹیسٹ کریں جب آزان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا واقعی میں میرے دل میں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس کام سے تو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس فکر سے جس نے تجھے بٹھایا ہے اللہ بڑا ہے اس محبت سے جو حرام relationship سے جس میں وہ بھی involved ہے اللہ بڑا ہے اللہ رازق ہے اس کام کا جس میں تو روزی تلاش کر اور ہیں تو اس کو رازک کر وہ تجھے دے گا اور کیا میری محبت اچھی ہے جب مجھے صبح آواز آتی ہے نماز نیند سے بہتر ہے آؤ کامیابی کی طرف جو تم سچے محبی رسول ہو آؤ this is the test every اعظان is a test بڑھ کیا میں اپنی محبت میں سچا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقرب اس زنا زنا قریب نہ جاؤ کیا میں اپنی محبت میں سچا ہوں یہ ٹیسٹس ہیں یہ لائف میں جب بھی ایسے محبات آتے ہیں انسان کا محبت نکھر کے باہر آتی ہے اور اگر تو محبت ہے تو وہ rise and shine کرے گی بڑھ اگر محبت نہیں ہے تو پھر ہم جھوٹ تو نہ بڑھیں کہ ہم اپنے آپ سے کہ ہم واقعی میں اللہ کی نبی سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ہم ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو جس سے عبداللہ اپنے باس کا کرتے تھے کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے کہ میں قرآن کے ساتھ انسان ٹائمزمنٹ کرتا ہوں اور جو اللہ کے نبی کی محبت سے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ پیش کرنا چاہیے کہ میں کتنا اللہ کے نبی جیسا بھولنا چاہتا ہوں چلنا چاہتا ہوں لیٹنا چاہتا ہوں ڈیل کرنا چاہتا ہوں میری انگل منیجمنٹ کیسی ہے ان جیسی ہے میری لکس ان جیسی ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ جنہوں نے واقعی محبت کی انہوں نے تو صرف لکس نہیں بلکہ اپنا ہر کچھ قربان کر دیا ایک خاتون تھی صحابیہ تھی اللہ کے نبی کی دور میں اہد کا مارکہ ہوا جب اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کیا تو انہوں نے بولا سب چلو نکلو میرے گھر کے سارے مرد گھر نہیں بیٹھیں گے اور وہ مرد اللہ اکبر کیسے مرد تھے جو پہلے سی تیار تھے باپ بھی گیا بھائی بھی گیا ہزبن بھی گیا جب اہد کا مارکہ ہو گیا واپس آ رہے تھے تو وہ گھر سے باہر نکلی ویلکم کرنے کے لئے اور دیکھنے کے لئے اپنی فیملی کو ملنے کے لئے کہ کیسا رہا سب واپس ٹھیک ہے نہیں ہے ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے غازی بن کے آئے یا نہیں آئے انزائیٹی بھی ہوتی ہے تو یہ گروہ سے ملی تو اس گروہ نے پچھ پہچا لیا کہ یہ تو ان کی وائف ہیں یہ ان کی مدر ہیں یہ فلان کی وہاں ہے کہا کہ تمہارے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اللہ نے اس کو شہادت دی he is no more in this world کہتی ہیں انہ لیللہ و انہ لیل آجیحون بٹ یہ بتاؤ ماعفہ علیہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی کیسے ہیں آگے گئی دوسرا گروہ آیا اس نے کہا we are sorry to inform you کہ تمہارے بیٹے کے بھی ڈیتھ ہو گیا کہتی ہیں انہ لیللہ و انہ لیل راجعون ماعفہ علیہ رسول اللہ اللہ کی نبی کیسے ہیں اگلی گروہ پایا اس نے کہا تمہارے husband کی بیتہ ہو گئی ہے we have no husband to go home with تمہارے گھر کا باپ husband بیٹا جو تمہاری back bone تھا جو تمہیں خیال لکھتے ہیں سب چلے گئے دنیا سے کہتی ہیں انہ لیللہ و انہ لیل راجعون ماعفہ علیہ رسول اللہ اللہ کی نبی کیسے ہیں یہ میں کوئی فیرٹیز نہیں بتا رہا آپ کو انہ نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی زخم آئے ہیں but he is all right کہتی ہیں نہیں مجھے دیکھاؤ وہ کہاں پہ ہیں جب ان کے سامنے گئی ان کو دیکھا دور سے تو خاموشی سے ایسے ان کے آنکھ بھر آئے اور اپنے نا ہونٹوں کو ہلایا تو جو صحابی لے کے گئے تھے نا کھانے کیلئے کہ لیکن وہ آرہے ہیں کہتے ہیں میں نے سن لیا اور محدثین نے کتابوں میں لکھ دیا اس کو کہہ رہی تھی رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد کوئی مصیبت مصیبت نہیں لگتی کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں آپ کو دیکھنے کے بعد اللہ اکبر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت عاشنائی ہمیں محبت ہوئی ہے ہم تو اپنی بیسے پہ ہمیں تو اپنی جواب پہ جو سودی جواب کر رہے ہیں کوئی سی بھی چیز پہ ہم تو تیار نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں واللہ ہی ایسے امت میں جو اللہ کے نبی سے شدید محبت کرتے ہیں اللہ کرے میں اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مشارت دی اور فرمایا صحیح مسلم کی آثنٹیک حدیث ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من اشد امتی لحبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رعانی باہلہی ومالہی اللہ اکبر اللہ ما جعلنا منہم یا رب اللہ تعالی ہمیں ایسے لکی لوگوں میں سے بنائے آپ نے کہا کہ میری امت میں مجھ سے شدید محبت کرنے والے لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ وہ میرے بعد آئیں گے وہ مجھے دیکھنے کے لیے میری ایک گلمپس کے لیے میری ایک نظر کے لیے کہ مجھے وہ دیکھ لیں اپنے سارے مال کو اور اپنے سارے اہل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیا میں اور آپ اپنے سارے اہل کو اور اپنے سارے مالوں قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں میں تو اپنا ایک پچاس ساٹھ ہزار لاکھ ڈیٹھ کی سودی جوب چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں تو ایک فون ایڈکشن یا پون ایڈکشن چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو پھر ہم ہم کیا کہیں گے کل قیامت کے دن اور ہمیں اللہ کی نبی کی شیفات چیئے کل قیامت کے دن ایک شخص اپنے شیخ کے پاس آیا اور کہا اے شیخ مجھے نا ایک وظیفہ بتائیں کہ میں وہ پڑھو تو مجھے اللہ کی نبی کے دیدار ہو جائے تو شیخ نے کہا رات میرے پاس گزارو شیخ نے اس کو جب کھانا تیار کیا تو اپنی بیٹی کو بولا اس میں نمک ایکسٹر ڈال دینا تو جب نمک زیادہ ڈال دیا کھانے میں تو گھر میں جس کمرے میں وہ آرام کر رہے تھے اس میں پانی نہیں رکھا جب نمک ایکسٹر سالٹ والے کھانے کو کھا کے جب وہ گمرے میں گئے تھوڑا آرام کرنے کے لئے تو اٹھے نیند سے پیاس میں نمک سے پیاس لگتی ہے تو اٹھے دیکھا پانی تو دیکھا سبحانہ اللہ پانی نہیں ہے رات لیٹ ہو چکی تھی اب میں کسہ اٹھاؤں تو بڑے پیاس میں وہ سو گئے صبح اٹھے تو شیخ نے پوچھا ہاں رات و خواب میں کیا دیکھا تو شیخ کہتے شیخ واللہ اگر میں کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا تو مجھے شدید پیاس تھی اور شایدہ بھول گیا اپنے پانی نہیں رکھا تھا کمرے میں تو مجھے بہت پیاس ہے میں سویا تو دیکھا میں پانی کے جگ پہ جگ پی رہا ہوں اور دریا میں ہوں اور ایسے چھلانگیں مار رہا ہوں یعنی تو شیخ نے کہا بیٹا یہی نسخہ ہے جس چیز کی محبت اور تڑپ تیرے دل میں ہوگی وہ تو خواب میں دیکھ لے گا اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو پھر تجھے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے اپنی دل میں ان کی محبت اور تڑپ کو پیدا کر لے اور عمل کر کے دکھا ربیہ بن قعب الاسلامی اصحاب و صفحہ میں سے ہیں اتنے غریب کے سطر ڈھاپنے کے لئے مشکل سے ایک کپڑا ہے ان کے پاس دنیا کی لگری صدور کی بات کھانے کو نوالہ نہیں ہے ان کے پاس شدید پیاس اور بھوک کی حالت ہے بہت دینی خدمت کیلئے وقف کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کی نبی کی خدمت کیلئے وقف کیا ہے تو رات کو نوٹس کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور تحجد پڑتے ہیں اور مدینہ کی سردی جو گئے وہ ان کو پتا ہے مدینہ کی سردی ہے چیخہ سے سردی ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی کیلئے پانی کون کرم کرتا ہوگا میں کیوں نہ کروں اللہ اکبر یعنی ان کو پروانی ہے کہ میرے لکھانے کچھ نہیں ہیں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں گاڑی نہیں ہیں اچھا گھوڑا سوارے نہیں ہیں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیلئے پانی کون کرم کرتا ہوگا وہ تھنڈے پانی سے کرتے ہوں گے تو رات کو ان سے پہلے اٹھ کے پانی کرم کر کے ان کے ساتھ نے پیش کر دیا تو اللہ کی میں کوئی بڑی خوشی ہوئی کہ یار یہ وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میرے بارے میں سوچتا ہے تو کہا مانگو جو مانگتے ہو ربیہ تمہیں اللہ عطا کریں گے تو سوچنا شروع ہوگا کچھ ٹائم لیا سوچنے کے لئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی صحبت جائیے بس اللہ کی میں نے کہا تھا تم کچھ بھی مانگو بلانگ چک دیا تھا ربیہ بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اہود کو میری لئے سونا بنا دیں واللہ اللہ کے نبی نے جب کہا تھا نا کہ تم جو مانگتے ہو مانگو اور اللہ تمہیں عطا کرے گا وہ اللہ سے دعا کرتے اللہ کے نبی کو دین کی بات تو اپنی زبان سے خود بولتے ہی نہیں ہے صرف اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں تو اللہ ان کے لئے آسمان سے سونے کی بارش کر دیتے ہیں ان کے لئے دنیا کو فراغ کر دیتے ہیں لیکن نبیہ نے کیا مانگا کوئی مرسیڈیز کوئی منشنز کوئی پرائیویٹ آئیلینڈز اور پرائیویٹ جیٹس نہیں مانگے کوئی بڑے گھر جس میں بڑے بڑے پولز نہیں مانگے کہا یا رسول اللہ پر صحبت چاہیے تو آپ نے کہا تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا فَاعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ سُجُود تو پھر میری مدد کرو کثرت سجدے کر کے یعنی سبحان اللہ آؤٹ اف آل دے ورلڈ ہی آسکت فور ہیز کمپنی فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق جو سب سے بڑے محبی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے فادر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو بڑے خوش تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آگئے اور جب انہوں نے شہادت پڑھ لی تو وہ خوش ہونے کے ساتھ رونے بھی شروع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد آگیا کہ آپ کے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا آپ کی کتنی خواہش اور کتنی ترپ کے باوجود اور میرے والد نے قبول کر لیا کاش میرے والد کی جگہ آپ کی چچا اسلام قبول کر لیتے ہیں شہد اس سے آپ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کو زیادہ خوشی نصیب ہوتی کہ آپ کو کئی دکھ نہ ہوا کہ میری فیمری نے تو قبول نہیں کیا اسلام کچھ میمبرز نے ابو بکر کے چچا حالکہ میں تو رحمت اللہ علمین ان کو تو خوشی تھی but see the sensitivity کہ ابو بکر صدیق نے کیسے کیسی محبت تھی کہ دوسرے کو اپنے پر پریفر کرنا جب مکہ کے کفار و مشرقین ان پر ٹوشر کر رہے تھے اور یہی کہ احد احد کہنے پہ اور محمد رسول اللہ کہنے پہ تو ایک شخص سردار آیا اور کہا کہ ہاں آپ تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارا جس پر تم کا اسلام لے کر آئے محمد ہو دا صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو تم خواہش کر رہے ہو تو پہلے کیوں نہیں ایسے فیصلہ کیا اور آپ دیکھ لیں محبت تو اچھے ٹائمز پہ تو شو ہوتی ہی ہوتی ہے بات ان فیکٹ اصل محبت تب شو ہوتی ہے جب برے ٹائم انسان پہ جب مشکل ہو مسئیبت اور پریشانی ہو دو موقع پہ انسان کو آزمائے جاتا ہے ایک خوشی کے موقع پہ ایک غم کے موقع پہ تو مشکلات کے موقع پہ اکثر ہم مسلمان فیل ہو جاتے ہیں زید بن تذیرہ غفدیر ازالعان ہو ان کو جب اسلام قبول کرنے کے بعد ٹورچر کیا جا رہا تھا اور ان پہ گرم پتھر رکھے جا رہے تھے امیجن مکہ کی گرمی ریت کی ہیٹ اور اس کے پر گرم پتھر اور کولوں سے ان کو پنش کیا جا رہا تھا تو وہ رونے شروع ہو گئے ان کا آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو گئے ان کی جسم کی چربی پہ گلنا شروع ہو گئی تو ایک سردار نے کہا کہ ہاں آپ پشتا رہے ہیں اپنے چوائیس پہ آپ چاہتے ہو نا کہ محمد تمہاری جگہ پہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں خواہش کرتا ہوں کہ میری سو جانے قربان ہو جائیں اور ان کو ان کے جسم پہ ایک کانٹہ بھی نہ لگے میں ان کو اپنی جگہ پہ امیجن کروں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا I would wish کہ میں ہندے ٹائمز اپنی جان قربان کر دوں بجائے کہ اس کے کہ ان کے پاؤں پہ ایک کانٹہ جب جائے This is true love اور ہم لوگ سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے صرف دعائیں نہیں کی ہمارے لئے صرف اللہ سے مانگا نہیں بلکہ ہمیں بہت مس بھی کیا آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بقی کی طرف گئے ایک مقبرہ تھا اور صحابی کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا المقبرہ کہ وہ کبرستان کی طرف آئے فقال السلام علیکم دار القوم المؤمنین کہ مومنو تم بسلام ہو وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَّا حِكُونَ اور کچھ دنوں بعد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں اور پھر فرمایا سبحان اللہ وَذَتُ أَنَّا قَدْ رَعَيْنَا إِخْوَانَنَا کہ I wish to meet my brothers میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملو تو صاحبوں نے کہا قالو أَلَسْنَا إِخْوَانَنَا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں آپ نے کہا فَقَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِ وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُو بَعْدَ تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پہ بغیر دیکھے اسلام لے کے آئیں گے صاحبوں نے کہا رسول اللہ آپ کس را پہچانیں گے ان کو قیامت کے دن جب آپ نے ان کو دیکھا تک نہیں ہوگا تو آپ نے فرمایا اور سب کا یعنی پلین کلر ہے کچھ پیور بلاک ہیں کچھ پیور براؤن ہیں اور ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے جو پاؤں اور ہاتھ یعنی دو اگلے دو پیشلے پاؤں وائٹ ہوں اور ان کے جو ماتیں ہیں وہ بھی وائٹ ہوں جن پر مارکس ہوں وائٹ پیچز کے تو کیا ان بلاک اور ان میں پہچان نہیں کر پاؤں گا کوئی شخص نہیں کرے گا ان کا بالکل یا رسول اللہ تو ایزیلی پہچان سکتے ہیں جو لوگ جو گھوڑے شائن کر رہے ہوں گے جن گھوڑوں پر مارکس ہوں گے تو آپ نے کہا کہ کیام ایک دن میں ریومت بھی ایسی آئے گی کہ ان کے جو وضو کے آزاں ہیں وہ چمک رہے ہوں گے نور سے چمک رہے ہوں گے اور میں ان کو پہچان لوں گا سبحان اللہ تو امیجن جو شخص وضو ہی نہیں کرتا امیجن جو شخص نماز ہی دن میں تین ساڑھے تین نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا make your وضو ایکسٹرا good بہترین کر کے وضو کرنا ہم تو نمازوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں اس شکر میں کہ میرا وضو نہیں ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں کذا کر دیتے ہیں اس شکر میں کہ وضو نہیں ہے آپ نے تو بلال کو کہا جب آپ جنت میں گئے خواب میں لے جائے گے آپ کو تو کہا کہ بلال تم کیا کرتے ہو میں نے تمہارے جو فوٹ سٹپس اپنے آگے سنے تو انہیں کہا رسول اللہ کچھ خاص ہو نہیں کرتا بس میرا وضو جب ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں اور اس عمل کی وجہ سے بلال ابن رباہ جو کہ ایک غلام تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو اللہ کے نبی کے سامنے سنوایا ان کو بار بار وضو کرنے کی وجہ سے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو کچھ وضو ایکسٹر بھی کیا کرتے تھے یعنی یہاں تک وضو کرنے وہ اوپر تک کر لیا کرتے تھے لیکن اس میں بہتر اپینین یہ ہے کہ ملٹیبل ٹائمز وضو کرنا بہتر ہے بجائے کہ اوپر تک کر لیا جائے اس میں ہے کہ ایکسٹر وضو کرنا ملٹیبل ٹائمز کرنا لا يحافظ الوضو الا مؤمن وضو کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو مؤمن ہے تو اپنے وضو کی حفاظت کرنا بار بار وضو کرنا اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ ایسے آئیں گے میرے پاس جو میرے پاس آ رہے ہوں گے میرے امت ہی ہوں گے بہت فرشتوں ان کو روک دیں گے روکنے والے ان کو روک دیں گے تو میں کہوں گا میرے امت ہی ہے ان کو آنے دو تو صحابہ فرشتے کہیں گے کہ رسول اللہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا تو آپ ہم آئیں گے فاسوخ و انسوخ و اندور کر دے ان کو مجھ سے ہم دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں پریزنٹ کیا تھا ہم اسی پہ چل رہے ہیں یا ہم نے کوئی نئی قسم کی عیدیں منانا شروع کر دی ہیں نئی قسم کی ٹرنڈز منانا شروع کر دی ہیں دیکھیں دین وہ ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے کیا بس آپ نے کچھ کیا تو وہ دین ہے آپ نے کچھ نہ کیا تو وہ دین نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوٹ اون ڈے پرسنیلٹی کہ بارہ ربی لیول یا نور ربی لیول کو ان کو منا لیا جائے وہ قائد عظم یا علامہ باقی طرح نہیں ہیں کہ قائد دے ہے اور اقبال دے ہے وہ ان سب سے بہت بلند ہیں بہت عالی ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں ہم ایک دن ہم نے صرف وقف کر دیا ایک مہینہ وقف کر دیا بس ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو اپنی زندگی کا ہمارا تو یہ حساب ہونا چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر کتنے حریص تھے جو میں نے حدیث پینچن کی اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کا انتظار کروں گا حوض ایک عوصر پر جو شخص واقعی میں اللہ سے نبی سے ملنے کی طرح پر رکھتا ہے اس کو نمازوں کی برقائے دی عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کا حوض پر ان کی ملاقات کا انتظار کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ حوض پر جا کے ملوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمیں ویلکم کریں گے اپنے ہاتھوں سے بانی بلائیں گے تم پہ وہ نرم ہے تمہارے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے رعوف و رحیم ہے تمہارے اوپر تم چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ڈسکومفرٹ نہ پہنچے اور تم کمفرٹیبل راؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی نہیں کہا کہ انہا ارسلناک رحمت العالمین بلکہ وما ارسلناک الا رحمت العالمین اللہ اکبر یہ ہے سو امیزنگ کہ آپ کیسے دیتے اللہ تعالیٰ کیسے دیتے کہ انہا ارسلناک رحمت العالمین کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے وجہ تمام عالمین کے لئے اس کے مطلب یہ تھا کہ آپ تو رحمت ہیں ہی ہیں اور باقی کوئی اور بھی لوگ رحمت والے ہو سکتے ہیں عالمین کے لئے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا گیا اور آپ کو اور بھی مقاصد کے لئے بھیجا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجائی نہیں الا ایکسپٹ رحمت العالمین کائنات کے لئے رحمت بنا کے یعنی آپ کا جو مجسمہ ہے حیات ہے آپ کی جو پرسائلٹی ہے it is a complete mercy for the humanity اور آج اس لیکچر سے اگر میں اور آپ صرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹریٹ کو لے کے چلے جائیں ایک قولٹی کو ایک ان کی خوبی کو لے کے چلے جائیں بہت ہے being merciful to the humanity دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا ہونا یہ mercy نہیں ہے کسی چھوٹی سی بلی کے بچے کو دیکھیں یا چھوٹے سے کسی ڈکلنگ کو دیکھیں جو پانی میں گیر رہا ہے اور آپ نے سکتا ہے وہ mercy انسان کو naturally mercy آتی ہے ان چیز پہ میں نے تو کچھ ایسی ویڈیوز پہ دیکھیں جس میں چیزا جو ہے وہ بی بی ڈیرز کو پروٹیٹ کر رہا ہے ایک لائن ایک چھوٹے سے کسی ڈکلنگ کے بچے کو کی حفاظت کر رہا ہے because mercy comes naturally آپ کسی ظالم کو مظلوم پہ ظلم کرتے ہیں آپ کو رحم آتا ہے but اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور جو برا کر رہے ہیں آپ سے کیسا پیش آتے ہیں اصل چیز یہ ہے اور ایک incident صرف اللہ کے نبی کی زندگی سے ہے عبداللہ بن عبی السلول منافقین کے سردار تھا اور ہم نے بڑا یہ سنا ہے اور کلیشیٹ ہے کہ وہ بڑا برا تھا اصل میں آپ دیکھیں اگر لائف پڑھیں ہو اس کی تو اس نے اسلام کو ہر موقع پہ حارم کیا صرف اسلام کو نہیں اللہ کے نبی کو بھی ان کی personality کو بھی ان کی family کو بھی ان کے گھر تک وہ پہنچ گیا ان کے character کو defame کرنا چاہا ان کو physical harm پہنچانا چاہا اہد کے موقع پہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان اب سبحان اللہ ایک battle ہے جس میں مسلمان ابھی بہت سٹرانگ نہیں ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی منتر کے ہزار لوگ کٹھے کی ہے اور وہ مارشنگ توورڈز اہد کا میدان اور سبحان اللہ عبداللہ بن عبی تین سو لوگوں کے ساتھ کہتا ہے کہ we're not going towards the battle field imagine the moral ہم ابھی ٹرپ پہ نکلنے لگے ہیں تو کافی سارے برادرز ہیں تو ایک برادر نے بیک آف کر لیا بکاوز ہم اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کرے ہیں ان کے مشکلات کو آسان کرے تو ہی بیک ڈاوف تو دل بڑا عجیب سا ہو رہا تھا کہ کاش وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں اور دل ایک بجھ سا رہا تھا imagine ایک ٹرپ پہ دس لوگ جا رہے ہیں چار بیک آف کر جائیں کہ ہم پکنک پہ نہیں جا رہے ہیں عجیب سا ہوئی تھا imagine going to a battlefield and 300 بندے واپس مرش ہیں کہ ایک ایسنگ we shouldn't fight this battle کیونکہ وہ سٹرونگ ہیں ہم بیک ہیں اور اختلاف کی وجہ سے so the people who are marching force force towards the battlefield ان کا کیا مرال رہے گا مورالی ڈیمیج کیا مسلمانوں کو ہر موقع پہ 300 لوگ لگے واپس چلا گیا 700 سرم مسلمان بج گئے اور 3000 کفار تھے سامنے پہلی نمبر کم تھا one third سے اور مزید کم ہو گیا اور نمبر کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ مرال ڈیمیج کرنے کا ہے کہ ایک آپ کے کچھ جو warrior companions تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے آپ اور منافقین الگ ہوگی چلے گئے اور احد کے موقع پہ جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور شہادتیں ہوئی اور ستر مسلمان شہید ہو گئے جو کچھ مسلمانوں نے مین جگہ کو چھوڑا تھا جو ایک ٹیلا سا تھا تو پھر واپس کے کیا کہتا ہے مزید ڈیمیج کیا میں نے کہا نہیں تھا واپس پیلٹ جاؤ میں نے کہا نہیں تھا جنگ نہ کرو کاش تم مجھے سن لیتے میں کہتا تھا نا میری بات تم نے نہیں مانی نا اللہ اکبر ایک اور کیمپین میں which was a long entire campaign کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے جو honorable لوگ ہیں وہ ہم زلیلوں کو نکال دیں گے وَعَضَبِ اللَّهِ یعنی جو honorable لوگ ہیں اپنی بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہیں عزت والے ہیں ہم اذل زلیل لوگوں کو وَعَضَبِ اللَّهِ نکال دیں گے اور وہ کن کی بات کر رہا تھا ہمیں پتا ہے صحابہ اور رسول کی ناؤزبِ اللَّهِ اور اس حد تک نہیں کہ گھر تک پہنچ گئے آپ کی جو سب سے beloved wife عمد بن آس نے کہا رسول اللہ کوئی سب سے زیادہ کون پسند ہے کون محبوب ہے نکال عائشہ تو اس بی بی پہ تحمت لگائیں اور جھوٹ بولنے کی ہے جھوٹی کرنے کی تحمت نہیں بلکہ وَعَضَبِ اللَّهِ اَدُلْتْرِي کی تحمت لگا دیں کہ آپ صلی اللہ بہت تکلیف میں رہے ان مہینوں میں اور حضرت عائشہ روتی رہیں اور ابو بکر صدیق پریشان رہے دسٹربنگ در فیملی اف رسول امیجن میری اور آپ کی بیٹی پہ کوئی تحمت لگائے میری اور آپ کی وائف پہ کوئی تحمت لگائے جو کہ گناہگار ہے ہم لوگ لیکن عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ پہ جو تحمت لگائے امیجن اس کے بارے میں کیا لیکن سٹیل جب حالات بدلے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات ملیں اور یہ منافق جب مرا تو ان کے بیٹے ان کے بیٹے عبداللہ بن عبی کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی وہ بہت نیک انسان تھے اور وہ صحابی رسول تھے اور متقی تو انہوں نے کہا بلکہ عبداللہ بن عبی جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ میرے باپ کی حقیقت مجھے پتا ہے اگر آپ کا جب بھی پلان مرنے ان کو مرڈر کرنے کا تو پلی کسی اور کو نہ کہیے گا مجھے ہی کہیے گا کیونکہ میں ہی ان کا کام تمام کروں گا مجھے اور پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ کام کر رہا میرے والد صاحب کیلئے مجھے میرے دل میں اسے خلاف بری فیلنگز پیدا ہوں تو مجھے بتائیے کہ آپ انشاءاللہ اور جب عبداللہ بن عبی فوت ہوا تو عبداللہ بن عبداللہ بن عبی آئے اللہ کی نبی کے پاس اور کہتے ہیں اے رسول اللہ وہ چلے گے اس دنیا سے تو مجھے اپنا جو کمیز ہے وہ گارمنٹ دیتے ہیں میں اس کی اوپر پینا دوں اب اللہ کی نبی کی کمیز کو لینا ایک بہت بڑا اونر کی بات ہے ایک بہت بڑا یعنی یعنی بلیسنگ فرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کی نبی صلی اللہ اپنی کمیز اس کو دے دیں بہت سارے صحابہ اس نعمت سے محروم رہے لیکن اللہ کی نبی کیا کہا فوراں سے اتار کے دے دی یعنی کہا کہ تم کس کے لیے مانگ دے تمہیں پتا نہیں ہے عبداللہ اور پھر جب اس کو دفنائے تو کہا ہے رسول اللہ آئین جنازہ پڑھا دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گا imagine رسول اور پیشے تمام صحابہ کھڑے ہیں ابوبکر عمر علی عثمان the best of generations کھڑی ہیں اور رسول اللہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں اور سامنے وہ منافق ہے تو ملوی خطاب سامنے آگئے یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ کو بتا نہیں ہے اس نے فلا موقع پہ ایسا کیا اس نے فلا موقع پہ ایسا کیا اس نے اس چنگ میں ایسا کیا اس نے آپ کی بی بی پہ تحمد لگائی اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کہا لَاِ رَجَعْنَاِ الْمَدِينَةِ اور اس سب باتیں کیا رسول اللہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ کا عمر سائیٹ پہ ہو جاؤ میرے رس کے پیچ میں نہ کھڑے ہوں عمر سائیٹ پہ ہو جاؤ پھر انسسٹ کیا رسول اللہ یہ منافق ہے جس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اسلام کو ڈہنے میں ڈیمیج کرنے کی آپ اس کا پڑھا رہے ہیں جنازہ لیکن ان کو سائیٹ پہ کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپشن دی ہے اور آپشن دی ہے کہ آپ ان کی مغفرت مانگیں تو ستر سے زیادہ تفعہ بھی مغفرت مانگیں تو میں ان کو اگر مجھے امید ہونا کہ ستر ستر تفعہ مانگوں گا تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے میں مانگوں گا اور اللہ کی نبی نے جنازہ پڑھایا پھر اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے منا کر دیا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعَبَدَا آپ ان میں سے جو آئندہ فاطو اس کے اوپر نئی جنازہ پڑھیں گے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور قَبْر پر نہیں کھڑی ہوں گے اِنَّهُمْ كَفْرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْمْ فَاسِقُونَ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اس کی نبی کا اس کی رسول کا اور کفار یا فاسق فاطو ہے وہ وہ فاسق مرے تو اس کے بعد سے اللہ کی جنازہ نہیں پڑھایا لیکن اس سے پہلے اتنا شدید دشمن اور باغی اللہ کی میں نے پھر بھی جنازہ پڑھایا کہ شاید اللہ تعالی اس کو آف کر دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ تو میں اور آپ جس نبی کو فالو کرنے والے ہیں اس ربی لیول میں اور پاکستوام مہینوں میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا زیادتے کی میں نے اس کو معاف کیا یا نہیں کیا میں نے صلح رحمی کیا یا نہیں کیا اللہ کی بھی نے کہا کہ رحم کرشتوں کو بلکرار رکھو میرا کیا اٹیٹوڑا اپنے شداروں کے ساتھ میرا کیا اٹیٹوڑا اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ میں پروسیوں کے ساتھ کیسا ہوں میں کسی کو گالی گلوچ تو نہیں کرتا کسی خیوہ چوکلی تو نہیں کرتا میں ان نبی کا فالوور ہوں جن کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا گیا تو میرا اٹیٹوڑ کیسا ہونا چاہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم کرنے والا بنائے ہم سب کو معاف کرنے والا بنائے اور اس لیکچر سے صرف ایک ٹریٹ جو ہم سیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں نافذ کر دے اور ہمیں سے کھا دے وہ یہ کہ بی مرسیفل ٹو پیپل اور ابن باز رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ دیس ٹائم دیس ایرہ ایرہ آف جنٹلنس ایرہ مرسی یہ وہ دورہ اس میں نرمی کا دورہ ہے اس میں آپ لوگوں کو اگر جہنم کے فتوے سنائیں گے یا ان کو جو ہے نا اپنے برے اٹیٹیٹوڈ سے اسلام سے دور کریں گے تو پہ فائدہ نہیں ہوگا اس میں اچھے اخلاق اور کردار سے دعوت اکام لازمی کرنا ہے عمل ببعروف و نہیئے لمنکر لازمی کرنا ہے اس سے رکنا نہیں ہے حکمت عملی کے وجہ سے آپ نے دعوت اکام چھوڑنا نہیں ہے بہت طریقے سے اخلاق سے کردار سے لوگوں کا دل جیت کے اور لوگوں کے ساتھ مرسیفل ہو گئے اور جو لوگوں کے ساتھ مرسی اختیار کرتے ہیں رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم تقبل منا انکا انت سمیل علیم و تبع علینا انکا انت تبع رحیم بارک اللہ فکم و صل اللہ علیہ و تعالیٰ اللہ خیلی حلقی محمد و على آلی و سبیہ جمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ